دو تین باتیں ہو گئی ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سسپینڈ ہوئے ہیں کہتھل کے معاملے میں بھریادہ کے معاملے میں کیا وہ گرفتار ہوئے اس طرح کی گالی دینا اس طرح کی بھاشا لکھنا یہ بھارتی دند سہینتہ کے انترگت اپراد ہے اور ان کو چنانوائیوں کو فوراں نردیش دینا چاہیے کہ ان لوگ کے خلاف معاملہ درج کیا جائے اور ان لوگ کو ارسٹ کیا جائے اور اسے پوچھتاچ کی جائے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیوں کیا دوسری بات مسیح نے انیل مسیح نے معافی مانگی ہے چنڈگر کے معاملے میں تو کیا انیل مسیح کی معافی کے بعد اس کے اوپر مقدمہ چلے گا یہ ساری چیزیں لوگتنتر کو کس طرح سے خراب کیا جا رہا ہے کس طرح سے اس کی حتیہ کی جاری ہے اس سے جڑا ہوا ہے اور تیسری بات اسی میں کہ کیا کھجوراہوں کے معاملے میں کوئی چناؤ آیوگ جانچ کر رہا ہے جو چناؤ ادھکاری ہوتا ہے جو نامانگن پتر لیتا ہے وہ ڈاکیا نہیں ہوتا ہے وہ ڈی ایم ہوتا ہے ڈسٹک مجسٹیٹ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ دیکھنا وہ وہاں پہ اپنے سامنے سائن کرواتا ہے امیدوار کے تو یہ سارے کے سارے معاملے جو ہیں یہ بہت ہی گمبھیر معاملے ہیں اور اس میں کتھل کے معاملے نے آ کے یہ بتا دیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے نیکسٹ یہ پدھان منتری جی جو کہہ رہے ہیں وہ بڑی مزدار باتیں ہیں اور یہ بتا رہی ہے کہ پدھان منتری جی کس طرح سے دیویل ہو چکے ہیں اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں اور کس طرح سے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا دس سال تک پدھان منتری جی نے اپنا ایجنڈا چلایا دس سال اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ٹریلر تھا کل کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سٹارٹر تھا اس کا مطلب دس سال آپ نے کچھ نہیں کیا ٹریلر اور سٹارٹر ہی دکھاتے رہے اور کھلاتے رہے آپ پھلاتے رہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے لڑکے کو پڑھایا لکھایا لون دیکھ کر اس کو اچھے شکشہ دلائی دس سال اس نے بہت بڑی انوکری کر لی اور ماں باپ گاؤں میں انتظار میں بیٹھے رہے بھائی بہن بیٹھے رہے اور اس کے بعد دس سال بعد لڑکا کہتا ہے میں کروں گا اگلے پانچ سال میں کروں گا اگلے دس سال میں کروں گا بیس سال بعد کروں گا تو کیا ماں باپ اس پر یقین کریں گے جو چھوٹا بھائی تھا جو سوچ رہا تھا کہ میری بھی شکشہ ہو جائے گی وہ یقین کرے گا جو بہن شادی کے لیے بیٹھے ہوئی تھی وہ کہیں یقین کرے گی تو یہ ویسا ہی ہے ٹریلر سٹارٹر یہ شبد جو ہے پردھان منتری جی کو دیے جا رہے ہیں اور پردھان منتری جی ان کو بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج پی ایم کے پاس نریندر موزی جی کے پاس بولنے کے لیے بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اس لیے وہ اس پچھ پہ آ رہے ہیں جو کانگریس چاہ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چناؤ گھوشرا پتر سے کیا ہوگا تو چناؤ گھوشرا پتر اگر گمدھیرتا سے جنتا کی اچھاؤ اور آکانشاؤ کے روپ تیار کیا جاتا ہے تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ وپکش کو اس کے اوپر آنا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے یا اس میں یہ ہے جو کہ اس میں ہے نہیں ہے اس میں تو جنتا کی باتیں ہیں بے روزگاری کی باتیں ہیں محلاؤں کی باتیں ہیں کسان کی باتیں ہیں نیائے کی باتیں ہیں لیکن وہ اس میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں اس میں وہ مسلم لیگ ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ اس میں مسلم لیگ کہیں ہے ہی نہیں ہے ڈھونڈتے رہے ہیں وہ اور تیسری بات جو ہے جو شرونہ گرگ صاحب نے کہی بہت اچھی بات کہی جو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ویکتی پسید ہوتا ہے لوکپری ہوتا ہے تو اس کے کپڑے ہاؤ ہاؤ سب ہونے لگتے ہیں نہرو جیکٹ بہت کوشش کری دس سال میں باقی چیزیں مٹانے کی کری تو کری نہرو کا نام مٹانے کی کری تو کری نہرو جیکٹ بھی مٹانے کی کری نہرو جیکٹ نام بند کر دیا گیا لیکن آج بھی وہ نام تو نہرو جیکٹ ہی چل رہا ہے راجیو گاندھی لوکپری ہوئے تو راجیو گاندھی کی شال اڑزے کا انداز بھی لوکپری ہوا ایک ہاتھ رائٹ ہینڈ باہر نکال کے اور اسی طرح اب راہل کی وائٹ شٹ ایک ڈیڈ بارک بند گئی ہے لوکپری ہو گئی ہے تو دراصل ہی ویکتی ہوتا ہے اس کے کپڑے ہو جاتے ہیں یہ اور یہ اچھی بات ہے کہ اس طرح سے یہ معلوم پڑتا ہے ہمیں کہ ویکتی کی لوکپریتہ کس قدر بڑھ گئی ہے اور آج کی تاریخ میں یہ بات صحیح ہے کہ انڈیا گڑ بندان اگر کسی ایک ویکتی کے اردگیرد اکتریت ہوا ہے جیسا کہ ابھی گرگ صاحب اسٹالین کا ذکرات کے بتا رہے تھے اسٹالین کے اٹریوی کو بتا رہے تھے تو اسٹالین نے یہ بھی کہا ہے اس میں کہ آشاؤں کا کیندر ہمارے راہل گاندھی ہے اور یہ ساری چیزیں راہل گاندھی نے اپنی محنت سے ارجیت کی ہیں بیس سال جو انہوں نے محنت کری ہے اور خاص سور سے پچھلے دس سال بھی بخش میں رہ کے جو کی ہے اور ان دو یاتراؤں کے ذریعے جو کی ہے جیسے سونا جو ہے کندن من جاتا ہے آگ میں تب کے تو آج راہل گاندھی جو ہے وہ ان سب چیزوں سے نکل گئے ہیں جو کوشش بیجے پینے یا موزی جی نے کی تھی خود راہل کے شبتے ہزاروں کروڑ روپیا خرج کیا گیا ان کی چھوی خراب کرنے کے لئے لیکن آج اس کا پرباہ دور دور تب کہیں دکھائی نہیں دیتا ہے آج راہل کی کہیں ایک ایک بات جو ہے جنتا دھیان سے سنتی ہے اور جنتا کیا خود موزی جی سنتے ہیں کل راہل نے ریلیس کیا گوشنا بطر آج موزی جی اس گوشنا بطر کے اوپر آ گئے ہیں تو یہ کانگریس کے لئے راہل کے لئے اچھی بات ہے اور اب انڈیا گڑبندن کو یہ کرنا ہے یہ کانگریس کو کرنا ہے کہ بہت ہی مہتپور چناو ہے یہ باقی جتنا بھی سمیہ بچا ہے اس میں وہ کس طرح سے اپنی بات لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچا پائیں اور کانگریس نے ابھی تک دو سو اکتالیس ٹکٹ ایناؤنس کر دیئے ہیں کچھ ٹکٹ اور بچے ہیں ابھی کچھ بتایا نہیں ہے مگر جو اندازہ ہے اس سے لگتا ہے کہ سالے چیز سو کیا اسپاس کانگریس چناؤ لڑے گی شاید سب سے کم سیٹوں پر اس بار لڑے گی لیکن اس میں کوئی برائی برائی کی بات نہیں ہے نہ کوئی گردوش کی بات ہے اس یہ چناؤ اس کے لیے ہے ہی نہیں کہ کانگریس کتنی سیٹیں جیتتی ہے یا دوسرے ویپکشی دل کتنی سیٹیں جیتتے ہیں یہ چناؤ ہے ہی اس بات کے لیے کہ لوگتنطر بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے اور لوگتنطر کا مطلب جنتہ اچھی طرح سمجھ گئی ہے جنتہ کہتی ہے لوگتنطر کا مطلب تو ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمارے ووٹ کی طاقت بچتی ہے کی نہیں بچتی آج تو موزی جی آ رہے ہیں جگہ جگہ جا رہے ہیں لیکن اگر ہمارے ووٹ کی طاقت ہی نہیں بچے گی تو ہمارے پاس تو کوئی آنے والا نہیں ہے اس لیے جنتہ اپنے ووٹ کی طاقت کو بچانے کے لیے جسے نیتہ لوگ اور ہم لوگ لوگتنطر کہہ رہے ہیں اس کے لیے لڑ رہی ہے اور یہ چناؤ اسی کے لیے ہے کہ کانگریس کی دو سیٹیں کم ہو جائیں راشتری جنتہ دل کی ایک سیٹ بڑھ جائے یا سماجواتی پارٹی کی دو سیٹیں بڑھ جائے یا شیو سینہ ادھو کی ایک سیٹ بڑھ جائے اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ساری سیٹیں جا کے ایک ہی جگہ گھٹا ہونا ہے وہ انڈیا میں اور جس طرح کا ماحول چل رہا ہے اس کو دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ جیسا کل رہول نے کہا تھا کہ 180 پہ آ جائیں گے موڈی جی 160 پہ آ جائیں گے موڈی جی تو آج کا ماحول دیکھ کے یہی لگ رہا ہے کہ دو سو سے نیچے ہی نیچے سیٹیں رہنے کی ان کی سمبھاؤنائیں ہیں اور اس میں کانگریس کی سیٹیں آپ چھوڑ دیجئے انڈیا گھڑ بندن کتنی سیٹیں جیتی ہیں اسی کے آدھار پہ اب اس دیش کا بھوش اور لوگ پر کا بھوشتہ ہوگا